اسلام علیکم دوستو اگر آپ اپنا موبائل فون ریجسٹر کرنا چاہ رہے ہیں خود سے اور موبائل فون ریجسٹر نہیں ہو رہا کچھ اس طرح کے مسائل سامنے آ رہے ہیں میں آپ کو سکرین پر دکھا جاتا ہوں اگر آپ اپنا ایم ایئی انٹر کر کے سب میٹ کرتے ہیں تو سامنے لکھا ہوا جاتا ہے کہ آپ کا ایم ایئی آر ریڈی جو ہے وہ سسٹم میں موجود ہے یہ موبائل فون آپ ریجسٹر نہیں کر سکتے تو اس فارڈ کو کیسے عل کرنا ہے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ کو میں سکرین پر پوری ڈیٹیل سمجھا دیتا ہوں کہ اس مسئلے کو آپ نے کیسے عل کرنا ہے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے گوگل کو اپن کرنا ہے اور یہاں پر ہم پی ٹی اے کو کمپلین کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ویب سائٹ اپن کرنی پڑے گی پی ٹی اے اور ساتھ میں لکھیں گے کمپلین تو یہ ویب سائٹ ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گی تو یہ یہاں پر آپشن آپ کو دکھائی دے رہا ہے ریجسٹر یہاں پر کلک کریں گے اس کے بعد یہ پی ٹی اے کی جو ہے وہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اور اس طرح کے ٹیبل آپ کو بنے وہ دکھائی دیں گے آپ نے یہاں پر اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد اپنا شراختی کارڈ نمبر یہاں پر اپنا نمبر لکھتے ہیں آپ اور یہاں پر ای میل ایڈریس اپنی سٹی کا نام اور پوسٹل ایڈریس آپ اپنا کوئی بھی یہاں پر ایڈریس لکھ سکتے ہیں اور پھر یہاں پر آتے ہیں جو آپ کا مسئلہ ہے آپ کس بارے میں کمپلین کروانا چاہتے ہیں تو کوئی بھی آپ کا پی ٹی اے پہ آپ کا موبائل فون ریجسٹر نہیں ہو رہا آئی می آئی آرڈی ایکزٹس آر آئے کے یہ آئی می آئی پہلے سے سسٹم میں موجود ہے تو اس کو آل کروانے کے لئے ہم سب سے پہلے ہمارا موبائل ریجسٹریشن کے متعلق کمپلین کروانی ہے تو یہ اپشن سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد سروس ٹائپ میں جا کر ہم نے اس اپشن کو سیلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد ہمارا جو فائلڈ ہے جو مسئلہ آ رہا ہے ہم نے وہ سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے تو ہمارا یہ مختلف مسئلہ یہاں پر دیئے ہیں تو آپ کا جس چیز کا تو یہاں پر آپ نے جو ہے وہ تیسرے نمبر پر یہاں پر مختلف دیئے ہیں تو آپ نے وہ سیلیکٹ کرنا ہے جو آپ کا فائلڈ ہے جو آپ کو مسئلہ آ رہا ہے آپ نے وہاں یہاں پر یہ سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پر لکھ ہوا ہی می آئی ریجسٹر بٹنو سروس کیا ہی می آئی ریجسٹر شو کر رہا ہے لیکن موبائل فون کی سروس نہیں آ رہی اگر یہ مسئلہ آ رہا ہے تو یہ سیلیکٹ کریں گے ہم نے آئی ڈی ڈیلیٹ کرنی آئی میں آئی ڈیلیٹ کرنا ہے تو یہاں پر یہ آپ اپشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ سیلیکٹ کر رہا ہے اگر موبائل ریجسٹرشن میں مسئلہ آ رہا ہے ویریفکیشن کوڈ ریسیو نہیں آ رہا یاورک میں مسئلہ آ رہا ہے تو آپ یہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں یہ اپشن سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ کنٹیکٹ نمبر لکھ سکتے ہیں اپنا موبائل فون نمبر آپ یہاں پر لکھتے ہیں اس کے بعد یہاں پر بھی آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں پروائیڈر لکھ رہے ہیں آپ اپریٹر کے سم کی نیٹورک آپ استعمال کرنا ہے وہ یہاں پر آپ انٹر کر دیں اس کے بعد جو بھی آپ کا فائلڈ ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر آپ لکھیں یہاں پر لکھ ہوا ہے دو آزار ورڈز آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ ساری ڈیٹیل ان کو لکھتے ہیں کہ میں موبائل فون ریجسٹر کر رہا ہوں تو یہ میرا فائلڈ آ رہا ہے آپ اردو میں لکھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے انگلیش میں لکھ سکتے ہیں انگلیش میں اور جو آپ کا فائلڈ آ رہا ہے آپ وہ سکرین شورٹ لے کے آپ یہاں پر وہ فائل پانچ ایم بی کی یہاں پر سیلیٹ کر کے اپلوڈ کر دیں ان کو تو کچھ دن بعد وہ آپ کا مسئلہ سولف کر دیں گے جب بھی ان کے پاس میل چلی جائے گی جب وہ آپ کا ایمیل دیکھیں گے تو آپ کا مسئلہ انشاءاللہ آل ہو جائے گا دوستو امید ہے آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ضرور ہمارے چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کیانی والی ہر نئی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں دوستو اپنا خیار رکھیں گے اللہ حافظ